اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیئر سپرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسلامیات کلاس فور کے لیکچرز جو ہیں وہ ون بے ون سب دیکھ رہے ہوں گے پیارے بچوں یہ ہمارا لیکچر نوبر 23 ہے لیکن ہمارا اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ علم اضافے کی دعا پڑھیں گے اچھا کلاس اب ایسے ہے یہ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو آپ کی بک کا پیج نمبر بتاؤں گی پھر ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی علم اس کا مطلب یہ ہے اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما یعنی کہ ہمیں کوئی بھی سبق یاد کرنا ہو لکھنا ہو پڑھنا ہو کوئی بھی سبجیکٹ ہو ہم یہ اگر دعا پڑھیں گے تو وہ ہمارے لئے آسانی ہوگی اللہ ہمارے لئے آسانیاں کرے آمین چلیں اب کلاس پیج نمبر ففٹی ون نکالیں دیکھیں ففٹی ون میں ہمیں جو ہے وہ آم الحزن کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے یعنی کہ جو ہم نے چپٹر پڑھا تھا غم کا سال ٹھیک ہے جس کو حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا تھا تو اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غم کا سال کیوں قرار دیا گیا تھا ٹھیک ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین ہستیاں اس دنیا سے چل بسیں جن میں حضرت ابو طالب تھے اور آپ کے چچا ہے اور ان کی پیاری جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا اور یہ نبوت کا کون سا سال تھا دسویں سال تھا ٹھیک ہے کلاس چلیں جی یہ ہماری مختصرن گفتگو ہے جس کے بارے میں ہم سٹارٹ میں ہمیشہ کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے حضن کے معنی ہیں نمبر ایک غم نمبر دو خوشی بیماری اور تیسرا نمبر ہے بیماری اور چوتھا ہے صحت ٹھیک ہے اب آپ میں سے سب کو پتا ہونا چاہیے ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے کہ حضن کے معنی ہیں غم ٹھیک ہے الف کے اوپر ٹک لگائیں گے یعنی کہ غم ہمارا جو آنسر ہے وہ ٹک ہوگا سب نے لگا لیا ہے سات سال اپنی ایکسسائز کو سال کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو نمبر دو ہے آپ کے پاس معاصرے کے فوراں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی اب آپ کے پاس جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سے عزیز ترین ہستی تھی جو دنیا سے چل بسی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین بھی ہوتے تھے اور آپ نے اس سال کو غم کا سال بھی قرار دیا تھا نمبر ایک ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا کون سا آپشن ٹھیک ہے دال آپشن آپ کا ٹھیک ہوگا اور یہاں پر آپ کا فرسٹ آپشن ٹھیک ہے اس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے سرکل کی ہے ٹھیک ہے تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کے چچا تھے اور وہ فوت ہوئے تھے ٹھیک ہے آگے دیکھیں نمبر جیم ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کو اولاد دی تھی نمبر ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نمبر دو عائشہ رضی اللہ عنہ سے نمبر تین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے اور نمبر چار ہے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے ٹھیک ہے تو اب ان چار آپشن میں سے ہمارے پاس کون سا آپشن ٹھیک ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد اطا کی تھی ٹھیک ہے چلیں جی آگے دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا نمبر ایک طیبہ نمبر دو طاہرہ نمبر تین زاہدہ اور نمبر چار آبدہ اچھا زاہدہ زاہد مطلب عبادت کرنے والی اور آبدہ کا مطلب تھا عبادت گزار اور یہاں پر ہمارے پاس حضرت خدیجہ کا جو لقب بتایا گیا ہے وہ ہے جی طاہرہ تو ہمارے پاس جو بے پارٹ ہے یہ کیا ہوگا ٹھیک ہوگا اب آگے دیکھیں کلاس نمبر فور ہے عامل حضن کلاتا ہے نبوت کا نمہ سال نبوت کا دسوہ سال نبوت کا گھیاروہ سال یا پھر نبوت کا بہروہ سال تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ عامل خضن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ غم کا سال اور یہ کون سال ہوا تھا نبوت کے دسوہ سال نبوت کے دسوہ سال یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے سرکل بھی کیا اس کو اب پیارے بچو یہ ہمارا پیج نمبر ففٹی ون جو ہے وہ کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں اوکی جی ڈیئر سٹوینڈز یہ دیکھیں آپ کے پاس خالی جگہ ہیں جس میں پیج نمبر ففٹی ٹو میں خالی جگہ پر کریں عام کے معنی ڈیچ کے ہیں ٹھیک ہے عامل حضن کا مطلب ہم نے پڑا تھا غم کا سال تو یہاں پر خالی جگہ میں ہمیں پہلی جو خالی جگہ دی گئی ہے اس میں ہمیں پوچھا گیا ہے صرف عام کے معنی کیا ہیں ٹھیک ہے عام کے معنی سال کے ہیں سین علیف سال لام سال عام کے معنی سال کے ہیں عائن علیف آمیم عام ٹھیک ہے اب اگلا دیکھیں قریش کے لوگ حضرت ڈیش کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے اس خالی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جن کی وجہ سے وہ حضرت سلم سے بہت دشمنی کرتے تو تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے ڈر کے وجہ سے آپ سلم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت قدم اٹھانے سے ڈرتے بھی تھے ٹھیک ہے تو وہ کون سے شخصیت تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے جن کی وجہ سے قریش جو ہے وہ ان سے ڈرتے تھے ٹھیک ہے اور انتہائی سخت قدم نہیں اٹھاتے تھے قریش کے لوگ حضرت ابو طالب الف بے واؤ ابو توے الف تا لام اور بے طالب ابو طالب لکھیں گے آپ یہاں پر ٹھیک ہے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اگر کسی نے نہیں لکھا یہ کوئی پیچھے رہ گیا ہے الف بے واؤ ابو توے الف تا لام اور بے طالب ابو طالب آگے دیکھیں نمبر جیم حضرت ڈیش نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو حضرت یہاں پر ہم لکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جیتو پیارے بچے بچو یہاں پر ہم حضرت ڈیش نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ خی ڈال خط ڈال خی اور ڈال کو کٹھا لکھیں گے یہ اور جیم اور ہے خدیجہ ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا یہ ہماری تیسری خالی جگہ تھی آپ دیکھیں چوتھی خالی جگہ میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے آمل حضن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش ترک نہیں کی کیا چیز ترک نہیں کی تبلیغ 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 کسے لکھیں گے تے بے تب لام یہ اور غائن کیا بنائے گا تبلیغ تے بے لام یہ اور غائن کیا بنے گا تبلیغ آگے دیکھیں سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس مختصر جواب لکھیں نمبر ایک آمل حضن سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں یہ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے اب تیسرا سوال ہے اس سبق میں ہمارے لئے کیا درس ہے یہ ہمارے پاس اس کا تیسرا سوال ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں آمل حضن سے مراد غم کا سال ہے کیا لکھیں گے غائن میم غم آمل حضن اس لئے نہیں بول رہی ہوں کیونکہ یہاں پر کوسٹن میں بھی مینچن ہے آپ یہاں پہ اس کا آنسر لگا سکتے ہیں آمل حضن سے مراد غائن میم غم کیافل افقہ غم کا سینہ لفصال لام سال یہ بڑی ہے آمل حضن سے مراد غم کا سال ہے آگے دیکھیں سوال نمبر دو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ رہی تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کتنا کو کارڈ کے آپ لکھ لیں پچیس 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 آپ یہاں پر پچیس لکھ کر اس کا آنسر آپ ویسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ پچیس برس یا پچیس سال تک رہی ٹھیک ہے پچیس برس رہی پچیس سال تک رہی دونوں ٹھیک ہیں آپ آگے دیکھیں سوال نمبر تین ہے اس سبق میں ہمارے لئے کیا درس ہے یعنی کیا سبق ہمارے لئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے ایک کامل نمونہ ہے جی دیئر سٹوئرنٹس تو ہم بات کرے تھے کہ اس سبق میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے کیا سبق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے رول موڈل ہے عصوہ حسنہ ہے جس کے اوپر جس پر عمل کر کے جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہیں تو کلاس اس سبق میں سب سے پہلا جو ہمارے لئے سبق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے قریبی ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جب ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے قریبی ہستیوں میں سے ان کے چچا ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ چلی گئی دنیا سے تو آپ بہت پریشان ہوئے بہت غمگین ہوئے اسی لیے اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کا جو پیغام تھا اللہ کا جو کلام تھا وہ لوگوں تک پہنچانا نہیں چھوڑا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ کی زندگی سے ہمیں ایک طرف تو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ غمگین تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کی تکمیل میں آپ نظرہ برابر بھی کوتائی نہیں برتی بلکہ اس وقت بھی آپ نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے دین کو اس طرح سے پہنچایا سبحان اللہ تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر رہے ہیں با خوبی سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے آگے ہے تفصیلی جواب لکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں یہ دیکھیں حضرت خدیجہ کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث کا ترجمہ ہے جو آپ نے حضرت مات ادا کیے ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا جس لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں کون کہہ رہا ہے کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا جو میں نے ان کو پیغام دیا اللہ کو ایک ماننے کا اسلام قبول کرنے کا تو لوگوں نے میرا انکار کیا اور میرے ایمان نہیں لائے جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ سب سے پہلے میرے ایمان لائیں جن لوگوں نے مجھے جھوٹ لائے جن لوگوں نے کہا لوگوں نے مجھے محروم کیا یعنی کہ جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا یعنی کہ یہاں پر خدیجہ کی بات کر رہے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پسن کمپیٹ ہو چکا ہے جی تو پیارے بچوں اگلا سوال ہے ہمارے پاس حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قوم آپ کے خلاف ہو چکی تھی سب سے پہلے جب آپ کے اوپر پہلی وہی نازل کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے انہیں سارا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ نے بھی آپ کو بہت تسلی دی اور کہا کہ آپ اللہ کی پیارے نبی ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کا مال جو ہے وہ ان کو پورا دیتے ہیں ان کا مال میں بددیانتی نہیں کرتے تو اللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ ضرور مدد کریں گے اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے بلکل ویسا ہی ہوا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کا پورا پورا ساتھ دیا جب قریش مکہ آپ کو بہت تنگ کرنے لگے اور آپ کے خلاف مختلف جو ہے وہ ہتھکنڈے استعمال کرنے لگے آپ کو نقصان پہنچانے کے خاطر نبوت کے تیرمہ سال ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ صلی اللہ نے نے ہجرت کی اور اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کی اس سے پہلے بھی شیعب ابی طالب میں خدیج رضی عنہ کے ساتھ بھی قریش نے ناروہ سلوک کیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ نے ہجرت کی اور اسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام رکتا نہیں گیا بلکہ اسلام اور مزید پھیلتا گیا جس کی وجہ سے قریش آپ کی اور زیادہ جانی دشمن بن گئے تو اس موقع پر ابو طالب نے قریش کے فیصلے کو آپ سلام کے سامنے رکھا کہ قریش آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیں تو اللہ کے نبی نے بلکل اسی طرح سے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے تب بھی میں اپنی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے پیغام کو سلام کا کتنی لگن تھی شوق تھا اور حمد سے آپ آگے بڑے حوصلہ یہاں پر ہمیں تحمل مزاجی صبر یہاں پر سب چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغام کو آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہوئے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا تو پڑا لیکن کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوئے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی مدد سے ہمیشہ اپنی جان بچا کر اور قریش کے ارادوں کے خلاف دٹ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ آیا اور یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلا اور اسلام اسلام دائرے میں لوگ داخل ہوتے گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو طالب نے آف سلم کا یہ بلند حوصلہ دیکھا تو حضرت ابو طالب نے بھی آف سلم کا برپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور برپور ساتھ بھی دیا اور ابو طالب نے آف سلم سے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے آخری وقت تک آپ سلم کا ساتھ دوں گا اور آپ نے یہ کر کے بھی دکھایا تو آف سلم کے خلاف جب قریش مختلف اتکڑے استعمال کرتے تھے مختلف سازشیں کرتے تھے تو ابو طالب در کی وجہ سے بھی قریش اندہائی قدم اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہے باب سلم کے چچا تھے اور حضرت ابو طالب نے آپ سلم کا برکپور ساتھ دینے کا بھی وعدہ فرما دیا تھا کہ میں آخری وقت تک باب سلم کا ساتھ دوں گا سبحان اللہ تو یہ آپ کی قریب ترین حسنیوں مشکل وقت میں اور سب سے جب مشکل وقت آپ اللہ کے نبی پرآن پڑھا جب وحی نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی نے آپ ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ پوری امانداری کے ساتھ اور پوری احمد کے ساتھ حسنیوں کے ساتھ آپ ساتھ دیا اور اپنے مال میں سے بھی حضرت سلام کو اس کا حصہ دیا کیونکہ آپ سمجھتی تھیں کہ حضرت سلام ایک عظیم انسان ہے عظیم شخصیت ہیں اللہ کے نبی ہیں جو لوگوں کے لئے دکھ رکھتے ہیں درد رکھتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی ہونے کے ناتے جب پہلی وہی نازل کی گئی جب پہلی کا ساتھ اسی طرح دیتی رہی اور نبوت کا دس سال تھا جب آپ رضی اللہ کی بھی وفات ہو گئی تھی چلیں جی کلاس اب انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے یہ ہمارا چپٹر بھی ختم ہو گیا اور اکسرسائز بھی ٹھیک ہے لیکچر نمبر ہمارا ٹونٹی تھری کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ضرور دیکھئے گا تک آپ کو مشکل نہ ہو آپ کی سٹیڈی میں چلیں آپ بہت خیار رکھے گا کلاس اللہ حافظ